وہ کوئی چوبیس پچیس سال پہلے ہاں آیا تھا بیٹا اس وقت اس کا کوئی چھے مینے سال پہ تھا تو دو اس کے چھوٹے بھائیں ہیں ایک بہن ہے بچے اس کے ماشاءاللہ تین ہیں درہ دیان سے کانی سننی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز ایک ویڈیو آج میری نظر سے گزوزری ایک پردیسی کے بارے میں یقین کریں میں خود بھی باہر رہتا ہوں پردیس پہ ہوں تو اکثر یہ سٹوری ایسی سننے کو ملتی رہتی ہیں لیکن ہی اس کی سٹوری سننے کے یقین کریں دیل بہت دکھی ہو گیا بہت پریشان ہو گیا تو چلے پہلے آپ یہ سٹوری دیکھیں پھر آکے بات کرتے ہیں اس پر دوہا ائرپورٹ پر ہوں واپس جا رہا ہوں کر اپنے دوست کو یہاں چھوڑنے آئے تھا ٹراپ کرنے آئے تھا بیٹے کی شادی پر جا رہا ہے بڑے بیٹے کی شادی پر اور روتے ہوئے جا رہا ہے بڑی دردنات کانی ہے اس کے وہ کوئی چوبیس پچیس سال پہلے ہی ہاں آیا تھا بیٹا اس وقت اس کا کوئی چھ مینے سال کر تھا تو دو اس کے چھوٹے بھائیں ہیں ایک بہن ہے بچے اس کے ماشاءاللہ تین ہیں درہ دھیان سے کانی سننی ہے آپ نے وہ یوں کہ اس کا تعلق میرے بھائی علاقے جنڈ اٹک سے ہے تو کہتا ہے کہ جب یہاں پر آیا ایک سکورٹی کمپنی میں کام کرتا ہے تو جب یہاں پر آیا تو اس کے ساتھ نوکری تو لگ گئی کنخواہ بھی مل رہی تھی لیکن ظاہر ہے اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ بہت بڑی کوئی سیمنگ کرتا اور بہت بڑا محل کھڑے کرتے گھر کے تو گھر والوں نے جیسی یہاں پر آیا تو جو ہماری اپروچ ہوتی ہے کہ اب جب بھائی جان باہر چلے گئے ہیں تو اب ہم گاؤں سے شیفٹ ہوتے ہیں پندی اور وہاں پہ بچوں کو پڑھائیں گے اور یوں کریں گے اور ہم بھی پڑھیں گے تو بہل سارے شیفٹ ہو گئے پندی انہوں نے صدر کے ساتھ ایک علاقہ ہے وہاں پہ کوئی مکان لیا تو وہ اتنے پیسے تو نہیں تھے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا تین مرلے کی جگہ لے لی وہ گھر کوئی گاؤں ابائی زمین بھی بیچی تو چونکہ ابائی زمین کا تنا پیسہ نہیں آیا اس نے یہاں سے کرزہ بیرا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر بنا لیا اب جب گھر بنا لیا تو بچے وہاں پڑھتے رہے اس کے بچے بڑے ہوئے بھائیوں کو اس نے پڑھایا دو بھائی تھے چھوٹے وہ ایک کوئی دکان کر رہا ہے اور ایک کوئی جاب کر رہا ہے لیکن جاب بھی اور جاب بھی کر رہا ہے انہوں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے پیسے پیچتا تھا تو وہ بھی پکڑتی گئے والد فور تو گئے ہیں والدہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہن ہے بہن کی شادی کرتی ہے اب اس کی بیٹے کی شادی کی باری ہے رو کیوں رہا ہے کہتا ہے جو گھر بنائی ہے وہ سنگل سٹوری گھر بنائی تھا تین مرلے کا اوپر ایک کمرہ ڈالا تھا تو ملاک ہے ٹوٹل کوئی نیچے دو کمرے اور ایک چھوٹا سا ڈرینگ روم اور ایک اوپر کمرہ ہے تو ڈرینگ روم میں تو کہتا ہے ایک صرف والدہ کا بیڈ لگا ہوئے اور بیٹے کی شادی ہو رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے پاس کمرہ نہیں کہتا ہے میں نے پھائیوں سے ریکیسٹ کیا کہ آپ کراہے کا مکان لے لیں وہ کہتا ہے ہم کراہے کارے کانسی پورے کریں یہ سب کا گھر ہے آپ لے لیں آپ باہر ہوتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں جب مکان بنایا تھا تو کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کہتا ہے میں نے پیسے لگایا تھا یہاں سے کرزا لیا تھا کتنے سال تو کرزہ اتارتا رہا پھر ان کو پڑھایا بھی ان کی شادیاں بھی کی سب بھول گئے ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ انتظام کریں اب کہتا ہے بیٹے کی شادیاں اب کیا کروں بڑا بیٹا ہے بہت رو رہا تھا بڑا پریشان تھا کہتا ہے پھر میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ ٹرینگ روم میں جو ہے ادھر ہی کو بستر ڈال دیا کریں گے ادھر ہی سو جایا کریں گے والدہ کے ساتھ تو اپنا کمرہ بیٹے کو دے دیتے ہیں پچیس سال کے بعد یہ سلام مل رہا ہے میں نے اتنیا کسی کو غمزدہ آدمی کو جاتے ہوئی نہیں دیکھا ہے اپنے بیٹے کی شادی پہ جا رہا ہے میں نے پہلے سے کہا تو کہتا ہے میں بیٹیو بنا لیتا ہوں میں بات کرتا ہوں پھر تھوڑ دیر بعد سوچا پھر میں نے بھی کہا رہنے دیں پھر وہ خاندان گھر بڑے مسئلے بن جاتے ہیں بڑی طبیعت اداس ہوئی ہے یہ جو آپ کے بہن بھائی باہر ہوتے ہیں بڑا بھائی باہر ہوتا ہے اس ٹینڈ کو درہ چھوڑ دیں چھوٹا بھائی بھی کوئی بھی بہن بھائی آپ کا کوئی خاندان کا بچہ باہر ہوتا ہے تو وہ یہاں درختوں سے پیسے نہیں اتارتا خاص طور پر میڈلیس میں جو مزدور آدمی کو جیسا رہ رہا ہو اس کے یار وسائل نہیں ہوتی ہیں وہ جو بیجتا ہے تو اس کو مشترکہ خاتے میں میں ڈال کے تو سارا کچھ حضم نہ کرتے ہیں یہ بہت شریف آدمی ہے کہتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے میں محنت کروں گا جتنے سال اور ہیں ادھر بیٹے کی ابھی بھی نوکری ٹونڈ رہا ہے بیٹا بھی نہیں پڑھا ہے کیا میں اسے کہوں کہ وہ جس طرح بگڑتا ہی چلا گیا بس ٹھیک ہے والد باہر ہوتا ہے بہت رو رہا تھا کہتا ہے کچھ نہیں کم آسکا میں زندگی میں بس وہ جو پیچھے تھے انہوں نے مزے کی ہیں مزے اس سنس میں کیا کہ کھاتے پیتے رہے ہیں انہوں نے اپنے کاربار شربار کر لی گئے جو چھوٹے موٹے کرنے تھے یہ میں جو بڑی دردمندانہ پیلے پتہ نہیں میرا میں سے پورے طرح جا سکے یا نہیں کیونکہ اس بندے کو تو میں نے دیکھا یا آپ نے نہیں دیکھا یہ جو باہر آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا درہ خیال کر لیا کریں مشترکہ کھاتے کے حساب میں سب کچھ ہڑپنا کیا کریں اگر وہ خود کچھ دے دیتے ہیں آپ کو اپنا خیال کر لیتے ہیں تو ان کی میربانی لیکن والدین گھر کا بڑا جو کوئی سمجھدار ہوتا ہے اسے کم اتنا احساس ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بنجا جو بھیج رہا ہے اس کے کچھ پیسے میں بچا لوں کچھ رکھ لوں یا جو اس کا کم اس کو ہی دے دوں کال اب اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ کیا کرے گا اب کہتا ہے مجھے یہ در ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا تو کیا کروں گا اگر بیٹے کی نوکری لگ گئی تو ٹھیک کچھ کم آ لے گا نہیں تو میں چلا گیا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا مجھے تو لگتا ہے مجھے یہاں سے مر کی جانا پڑے گا جب اس نے یہ کہا ہے تو یقین کریں بس میں نے اللہ حافظ کیا میں آ گیا نہیں مزید سننا ہوگا میرا میسید پہنچ کیا ہوگا جن تک پہنچنا ہے جن لوگوں تک یا جو بھی سمجھنے والے لوگ ہیں مطلب وہ جن کے باہر لوگ ہوتی ہیں مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں کہ ان کا خیال رکھا کیا کریں ان کے پیسے بچایا کریں ان پر برڈن نہ کریں یہ آپ خود سمجھدار ہیں یہ لوگ یہاں بڑی مشکل سے گھروں سے دور رہ کے بڑی مشکل سے کماتے ہیں بڑی تکلیف میں رہتے ہیں ان کا خیال کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ کے گھروں میں پیار محبت ہو آپ کے رزق میں برکت ہو بس سلام تو ویورز آپ نے دیکھا یقین کریں سٹوری سن کے رونا آ گیا مجھے لی اکثر ایسی سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ واپس جاتے ہیں ہم کو کیا کیا مسئلے ہوتا پیش آتے ہیں بس میری تو یہ ریکویسٹی ہے کہ جن کے بھائی جن کے باپ جن کے بیٹے پردیش کاٹ رہے ہیں آپ ان کی تکلیفیں سمجھیں ان کا خیال رکھیں بس میں تو زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا میں تو خود تو ایک پردیشی ہوں آپ لوگ ادھر رہنے والے آپ زیادہ بہتر سمجھتے کہ کیسے ہنڈل کرنا چاہئے تو آج کی بس ویڈیو اتنی میں کروز کرتا ہوں اسلام علیکم